اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَاتُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَالْعَقِبَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَالْعَقِبَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا رَسُولِهِ محمد وآلہِ وَاسْحَابِهِ وَأَحْلِ بَيْتِهِ عَجْمَئِنَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَالَا عَلَيْكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا مَحْبُوبَ اللَّهُ سلامین محترم اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی ذات پاک نے ہمیں اپنے حبیب محمد مجتبع صلی اللہ علیہ وآلہِ وَسَلَامُ کا امتی بنایا اور ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہِ وآلہِ سلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہِ وآلہِ وَسَلَامُ کی غلامی کا شرف بخشا محترم سامین قرآنِ مجید کی جس آیت کو آج مجھے پڑھنے اور آپ کو سننے کا شرف نصیب ہوا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں جناب حضور علیہ السلام پر اے ایمان والو تم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہِ 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 سلم پر درود بھیجو چنانچہ غور کریں کہ اللہ تبارک وطالعہ کس طرح سے قرآن پاک میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ساتھ فرجتے بھی بھیجتے ہیں لہٰذا اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اہل زمین کو بھی دعوت اور حکم دیا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں دونوں عالم متحد ہو جائیں اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور اے میرے محبوب میں اور میرے فرجتے آپ پر درود بھیج رہے ہیں اور انسانوں کو بھی یہ حکم دے دیا اور اپنے بندوں کو تعقید کی کہ اگر راہ راست پر رہنا چاہتے ہو اگر میری محبت پانا چاہتے ہو یا اپنی مشکلات مجھ سے حل کروانا چاہتے ہو یا مسیبتوں پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہو یا اے میرے بندوں مجھ سے برسوں بند قسمت کے تالے کھلوانا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو میرے محبوب کی محبت میں اکٹھے ہو جاؤ اور اس ذکر پر آ جاؤ جو میں اور میرے فرجتے کر رہے ہیں اس ذکر میں شامل ہو جاؤ سامینی محترم درود ایک ایسا ذکر ہے جس میں نور ہے خیر ہے رحمت ہے اور برکت ہے اور دونوں جہاں کی کامیابی کی زمانت ہے درود میں وہ طاقت ہے کہ یہ مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے چنانچہ ایک مرتبہ ایک سائل امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے کچھ دیجئے میں تنگ دست ہوں حضرت علی کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی آپ نے دس بار درود پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا کہ ہتھیلی بند کر دو سائل نے بہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری پڑی تھی سامین محترم ہر درود نور طاقت اور اسرار و رموز سے بھرپور ہے اور ہر ایک کی تاثیر اور خوشبو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے مگر ہم آج آپ کی خدمت میں جو درود شریف پیش کر رہے ہیں اس کی کیا ہی بات ہے یہ درود یقیناً انشاء اللہ تعالی آپ کی تمام محرومیوں اور مشکلات کے حل کے لیے اکسیر ثابت ہوگا جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد مختلف وجہات کی بنا پر پریشان نظر آتی ہے لوگوں کی ایک بڑی تعداد معاشی معاملات میں الجی ہوئی ہے بہت سے لوگ اپنے بچوں کے حوالے سے پریشان ہیں اسی طرح بہت سے لوگ مختلف قسم کی بیماریوں اور عارضوں میں مبتلا ہیں کچھ لوگ مالی نقصان کی وجہ سے غم اور پریشانیوں میں ڈوبے نظر آتے ہیں اور کچھ لوگ نجانے کسی عجیب معاملات میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طرح لوگ مختلف قسم کی عذیت اور روگ میں ہیں لہٰذا ان کے لیے یہ درود انشاءاللہ تعالی بہتی معامن اور مددگار ثابت ہوگا اور اس درود سے انشاءاللہ تعالی آپ سب کی مشکلات اللہ تعالی حل فرما دیں گے دلائر الخیرات میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کسرت کرے درود کے وسیلے سے اس کی مشکلیں حل ہو جائیں گی غم دور ہو جائیں گے مصیبتیں ٹل جائیں گی اس کے رزق میں ترقی ہوگی اور اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی سامین مہترم آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں یا کوئی بھی آپ کی حاجت ہے یا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ تعالی اس درود شریف کی برکت سے اللہ پاک آپ کے مسائل حل فرما دے گا وہ درود شریف کیا ہے اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آلہی سرات اہل سموات والاردین علیہ وعجر یا رب لطف کل خفیہ فی امری سامین مہترم مکمل توجہ یقین اور اخلاص کے ساتھ اس درود پاک کو صبح و شام تین تین سو مرضبہ پڑھیں دل و دماغ میں یہ رکھ کے پڑھیں کہ ہم یہ درود اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پروردگار ہمارے رب العالمین کی سنت ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پسندیدہ عمل ہے یعنی اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے باقی آپ کو یاد رہے کہ وہ زاد شارک سے زیادہ قریب ہے اسے سب معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی چاند دن پڑھنے کے بعد ہی اس درود پاک کی تاثیر اور نور آپ کو نصیب ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو محرومیوں سے نکال کر خوش بختی میں لے آئے گا آپ کے مسائل آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کسرت سے جناب سرکار دعالم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں تب تک اللہ نگے بھان